کیا آپ نے کہا بھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ امیر کیوں ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب کیوں رہ جاتے ہیں اب بیسکلی ہمارے سوچنے کا انداز اور ہماری حیبٹس ہی ہمارے فیوچر کو پر ڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسے ہی کچھ thinking patterns جو کہ کامیاب لوگوں کے جو کہ امیر لوگوں کے ہوتے ہیں اگر یہ thinking pattern آپ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ already امیر ہیں یا پھر آپ بہت جلد امیر ہونے والے ہیں سو جو سب سے پہلا sign ہے کامیاب ہونے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیو پر آپ نے بے شمار ویڈیوز میں سے میری ویڈیو پر کلک کیا جو کہ ایک personality development کی ویڈیو تھی کامیاب لوگ ہمیشہ یوٹیوب کو prefer کرتے ہیں ٹی وی پر وہ اس لئے یوٹیوب کو use کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیو پر وہ اپنی choice کے مطابق کوئی بھی content دیکھ سکتے ہیں اور وہ یوٹیو پر productive چیزوں کو دیکھنا prefer کرتے ہیں ٹی وی پر ہمیں ہماری choice کے مطابق کوئی بھی content نہیں دکھا جاتا recommend یہ کیا جاتا ہے کہ یوٹیوب پر آپ minimum daily 30 minutes کی کوئی نہ کوئی productive ویڈیوز ضرور دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی mind کی exercise ہو جاتی ہے and جو second benefit ہے یوٹیوب کو use کرنے کا وہ یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ ادھر اپنا content بھی ضرور create کریں اور اپنے ideas کو اپنی thoughts کو بھی لوگوں کے ساتھ ضرور share کریں so یوٹیوب ایک بہت اچھا platform ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں کامیابی کے دروازے پر دستک دینے کے لیے جو second sign ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کامیاب لوگوں کا abundant mindset ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں مجود resources سب کے لیے ہیں وہ limited لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں مجود تمام امیر لوگوں کی دولت کو اگر ان سے لے بھی لیا جائے تو ٹھیک دو سال بعد وہی لوگ اپنی اسی دولت کو واپس حاصل کر لیں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا mindset rich mindset ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوٹری جیت کر پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا mindset rich mindset نہیں ہوتا Jim Ron نے کہا تھا کہ ہمارے financial status کا تعلق ہماری personality development سے ہے جتنا ہم کماتے ہیں ہم اتنا ہی کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو upgrade نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے بیسکلی پیسے کا تعلق ہماری skills سے ہوتا ہے اگر ہم مہینے کا پچاس ہزار earn کر رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم پچاس ہزار earn کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب تک ہم مزید books نہیں پڑھیں گے جب تک ہم مزید یوٹیوپر ویڈیوز نہیں دیکھیں گے اور انہیں اپنی daily like میں apply نہیں کریں گے تب تک ہم one lakh کی earning تک نہیں پہنسکتے جو third sign ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ self made millionaires assets پر اپنا پیسہ invest کرتے ہیں نہ کہ وہ liability اس کے پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ real state میں اپنا پیسہ invest کریں گے اگر وہ گھر لیں گے تو اس سے وقت کے ساتھ ان کے پیسے کی value میں اضافہ ہوگا جبکہ اگر وہ کسی liability کے پر اپنا پیسہ خرچ کریں گے for example کوئی expensive car لیں گے تو اس سے وقت کے ساتھ ان کے پیسے کی value میں کمی ہوگی fourth sign یہ ہے کہ ہمیشہ کامیاب لوگ اپنی life میں ہونے والے ہر event کی responsibility خود لیتے ہیں وہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو blame نہیں کرتے کہ کسی دوسرے شخص کی وجہ سے ان کی life میں یہ problem create ہوئی ہے نہ ہی وہ حکومت کو blame کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حکومت سے یہ expect کرتے ہیں کہ حکومت ان کی life کو change کرے گی بلکہ وہ تو خود responsibility لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو criticize نہیں کرتے کامیاب لوگ positive mindset رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس چیز پر focus کرتے ہیں جو کام وہ کر سکتے ہیں پانچوہ sign یہ ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ سادہ زندگی گزاننا پسند کرتے ہیں وہ کبھی بھی show off کرنے میں اپنا time waste نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اس expensive چیز کے پر اپنا پیسہ waste کرتے ہیں جسے کہ ان کی life میں کوئی value add نہ ہو رہی ہو وہ تو food میں بھی سادہ غذا کو پسند کرتے ہیں actually کچھ لوگ کا belief یہ بھی ہے کہ پیسہ کمانا شاید بہت بری بات ہے basically ایسا نہیں ہے پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے ہاں اس کا آگے جس طرح آپ use کرتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح اسے use کریں ان 5 habits کو develop کر کے آپ امیر ہو سکتے ہیں اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں